ناظرین میں ڈاکٹر عبدالکریم سلفی علی آپ کی خدمت میں ایک اہم پروگرام لے کر حادر ہوا ہوں آج انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ایک دعائی کو کیسا ہونا چاہیے اس کی دعوت کیسی ہو اس کی سوچ اور فکر ایک سامنے والے کیلئے کیسا ہو وہ دعوت و تبلیغ جب کرے تو کس انداز کے الفاظ اس کے زبان سے ادا ہوں کس انداز سے اسے چاہیے کہ وہ سامنے والے کو سمجھے تنز و تشنی کے ذریعہ سے یا اسے الفاظ ادا کر کے کہ اس کے دل میں نفرت بیٹھ جائے اس کا دل ہم سے متنفر ہو جائے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کے بارے میں کہا وَلَوْكُنْتَا فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا بِنْحَوْلِكَ کہ اگر آپ سخت دل ہوتے ترش روح ہوتے تو آپ کے آس پاس کوئی نہیں ٹھہرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا زبردستہ نبی کی سیرت دعوت و تبلیغ کے متعلق جاننا ہم سب کو ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا اسلوب کیا تھا آپ کیسے لوگوں کو دعوت دیتے تھے کیا طریقہ پناتے تھے آپ کا اخلاق کیسا ہوتا تھا آپ کا اچھیدار کیسا ہوتا تھا آپ سامنے والے کو دعوت و تبلیغ کے کس انداز سے کرتے تھے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دعائی ایسے ہیں جو اس انداز سے دعوت کے کام کرتے ہیں جس سے نفرت حسابہ انسوس ہوتا ہے کہ سامنے والے سے نفرت ہو رہی ہو سامنے والے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جب کسی کا مذاق بنایا جائے گا جب کسی کو پرتنز کیا جائے گا تو ہم خیر کے بجائے شرق خیلانے میں کا سبب بنیں گے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اسیرو والا تو اسیرو آسانی پیدا کرو سختی نہ کرو بسیرو والا تو نفیرو خوشخبریاں سناو لوگوں کو نفرت نہ دلا ہو انہیں متنفر نہ کرو تو آئیے آج دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق آمد سلفی جو آج سوالات اٹھائیں گے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فضلت المقام فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظ اللہ تو اللہ جو ہندوستان کے ایک معانی شخصیت علمی شخصیت ہیں پر شخصیت ہیں ہندوستان کے قظیم خطیب بھی ہے ماشاءاللہ آپ کے بہت سارے پروگرام آئے پلس ٹی وی پیس ٹی وی نظی سلام اور بہت سارے پروگراموں جلاس و کانفرنسوں میں ہو چکے ہیں آج آپ کے سامنے موجود ہیں آپ اس پروگرام کو سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں جزاکم اللہ خیر و حسنان جزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محتم نظیم میں ڈاپٹر اشباب احمد صلیفی علیہ آپ کے سامنے حاضر ہوں میرے سامنے عالم اسلام کے ایک جہید عالم دین اور شریعت اسلامیہ کے حکمت کے ماہر شیخ رضا اللہ ملکریم مدنی صاحب حاضر خدمت ہیں شیخ صاحب آپ کا خیل محلم ہے میں شیخ صاحب حیدر آباد کے مختلف پروگرامز میں اشریف دائے ہوں ہوں اس میں آپ کو حریمت سمجھتے بے ایک بہت ہی اہم سوال جو آج کر لوگ کے ذہنوں میں قردش کر رہا ہے میں جائے رہا ہوں اس کا بہت اشرتی بخص جواب میرے ذہن میں بھی ایک اجنر ہے وہ یہ ہے کہ آج کا امت مسلمہ مختلف مسالف مختلف اقائق میں بٹی ہوئی ہے ان کے درمیان انتشار اقتراق ہے اور ان کے درمیان اتحار کی کیا صورت ہے جو ہر شخص کی یہ تمنہ ہے ایک سوال دوسرا سوال یہ ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ مختلف اقائق اس میں جو رہے ایک جماعت ہے جو کتاب و سنت پر عبدالپیلا ہے اس پہ صحیح عقیدے کی طرف جعوت بھی دیتی ہے اور اس میدار میں آج کر بہت سے دعی سرگرم دو طبقہ ہے ایک طبقہ وہ ہے جو علومی اسلامی میں ماہر میں جنہوں نے اسلامی علوم کے مدارس میں دعیم حاصل کی ہے وہ سرگرم ہے دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے مارڈن طریقے سے علوم حاصل کیا بعد میں سلوی سیلوی سے مطالعہ خود سے اسلامی علوم کو حاصل کیا لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم ایک دعوت دیتے ہیں ایک دعیم کا صفات کیا ہونی چاہیے سامنے والا جیسا کہ قرآن مجید کے ایک قرآن مجید کے قرآن مجید کے قرآن مجید یعنی خطوط ہیں دوسری آیت یہ ہے یہ دونوں آیت ہیں بہت ہمارے رہے ہیں تو جب ایک مخالف عقیدہ کا ہمارے سامنے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مضعو جو ہے آپ کا گراہ ہے ہمیشہ اس سے سامنے آپ ایسی دعوت دیجئے کہ آپ اس سے خیلخواہ بن کر رہے ہیں تو کوشش دعائی کی ہم یہ سمجھتے ہونے چاہیے وہ ایسے ہم کو اپنا خیلخواہ سمجھیں اور کس طرح سے اس مختلف عقاید کے درمیان ہم اس کو دعوت دیں کہ وہ ہماری طرح راغی ہو جائے اپنے دعوت حق میں کسی ایک قسم کے سمجھوتے کے بغیر اور وہ ہماری بات کو برا بھی نہ مانیں اور یہ سمجھیں کہ ہم اس کے نجات کے ہندر ہیں جو ہم بات بتا رہے ہیں اس کے نجات کی طرف ہے ہم اس کے یہ کر رہے ہیں کیونکہ آج کل اگر ہم اپنے صحیح عقاید کو بیان کرتے ہیں بہت سے لوگ طرزِ ادا ایسا ہوتا ہے کہ تنز و تشنیقی بھی بہتی ہیں تو یہ تمام چلوں سے اجتناب کرتے ہوئے یہ ایک داعی اندر کیا صفات ہونے چاہیے ہیں کہ وہ مخاطب کو مختلف عقاید کے حاملین کو جو غلط عقاید کے حاملین ہیں جو صحابہ اکرام کو گانیاں دیتے ہیں یا اس طرح کے ڈفرنٹ جو ہیں مسئلے کے حقہ کی تاہوات ہیں سلام علیہ الحمدللہ السلام علیہ وسلم رسول اللہ قال اللہ تعالی وَمَنْ احسن قَوْلًا مِنْ مَنْ تَوَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہمارے سواج کی اور ہمارے سواج کی حالت اس سے بہت زیادہ خراب ہے جتنا پیرا سے زیادہ خراب ہے دعائی کی بھی حالت اور ممرو کی بھی حالت آپس کے نزاعات آپس کی لڑائیاں افتلافات یہ ساری چیزیں ہیں آپس کے نزاعات اگر کوئی ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ ختم ہوگی اور ہم ختم نہ کرنا چاہیے بلکہ ہماری بنیاد یا ہمارے مقاصد یہی ہوں کہ یہ چیز عمر بڑھے گی تو ہمارا خائدہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ کمی ختم نہ ہوگی رہی بات خیرخواہانہ انداز اختیار کرنے کی تو دیکھتے انبیاء کرام علیہ السلام کو تسلیم سے زیادہ خیرخواہ کوئی نہیں ہو سکتا نہ ان سے بہتر اور اچھا اسلوب اختیار کر سکتا ہے نہ ان سے اچھا اخلاق پر شکتا ہے نفس اور انانیت سے آزاد ہو کر دعوت کے کام کو بے لوش طریقے پر حلوش کے طور پر پیش کرنے کا جو کام انبیاء کرام علیہ السلام کو تسلیم نے کیا ہے وہ آخری انتہا ہے اس کے اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے خود نبی کرو صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اللہ کا پسندیدہ گروہ نہ ہوتا اور ان کا دعوتی انداز پسندیدہ نہ ہوتا تو نبی اکرم کو یہ نہ کہا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں آج تک جو بھی معلومات ہمارے سامنے ہیں قرآن کی صورت میں صحیح حدیث کی صورت میں یا تاریخ کی صورت میں تو یہ بات بلا مبالدہ کہیں جا سکتی ہے کہ آپ جیسے اخلاق نہ کسی نے پیش کیے نہ ان کی رعایت کی اور نہ کسی آدمی نے اس بات کا دعویٰ کیا اور دعویٰ بھی کرے تو جھوٹا ہی ہوگا صحیح ہی ہوگا پھر ساری زندگی آپ نے لحاظ ہی نہیں رکھا اس کو برد کر دکھا اور فرمار مُلِسْتُ لِوْتَنِ مَمَا مَقَارِ مَا لَخْلَا تو آپ اپنے مقاصدِ برسط میں سے اس بات کو سمجھتے تھے کہ اخلاق کی رعایت کی جائے اور اخلاق کو پورے طور پر رہنسہل میں بھی باتچیت میں بھی دعوت میں بھی پوری زندگی میں ہمیں فعلو کرنا چاہیے یہ ساری باتیں ہم بھی لیکنیں آج جو صورتحال ہے وہ مسئلہ صرف اخلاق کا نہیں ہے اگرچہ اخلاق بہت بڑا اس میں دخل ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے دعائی ایسے ہیں جب تک وہ کسی ایک جماعت کو ٹارگیٹ کر کے اس کی دل آزاری نہ کریں جملوں کے ذریعے الفاظ کے ذریعے تعبیرات کے ذریعے تب تک ان کا موضوع پناہ نہیں کیونکہ بچھا نہیں ملتا اور سامحین کا ذوق بھی ہمارے یہ خراب ہو چکا ہے کہ وہ بھی اس دعائی کو بسند نہیں کرتی جو چھیندے بازی نہ کرے برا بھلا نہ کہے گاری گروج نہ دے نئے الزام نہ لگائے بوتان ترشیہ نہ کرے اور جو زیادہ سے زیادہ یہ سب کچھ کام کرتا ہے اس کے لئے زیادہ سے زیادہ نعرے لگائے جاتے ہیں زندہ واد زندہ واد یہ ساری چیزیں تو کیا ہے کہ اصل میں جتنے بیڑار ہو جائے ہیں اتنے بیڑار کو چھوٹے پروگرام سے ہم درست نہیں کر سکتے ہیں وسی بیڑار کو ایک چھوٹے پروگرام سے ہم نہیں دوسرے سکتے ہیں وسی بیڑار کے لئے وسی پروگرام چاہیے صدھا پہ اور اس کے لئے ہمیں دائی کو مدو کو اور دعوت کے سنسلے میں جو کارائے نمائیں انجام دیتے ہیں معابل رہتے ہیں ان تمام کو بھی اس کے سنسلے میں وہ شش کرنی چاہیے تب جاگر اس پر کچھ کنٹرول کر سکے گئے میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے ساتھ بھی اس آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھ لے اس پر کون کرے امت مسلمہ سارے کی ساری تو یہ سارے جھنگے اپنے آپ آنکھوں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمتا ہے وَمَنْ اَحْسَرُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهُ سب سے اچھی بات کس کی ہے جو دعوت لاللہ کا دعوت ہے آج ہماری دعوت الالاشخاص الالعلماء الالآئماء الالمشائح الالمذاہب یہ ہو رہی ہے الاللہ نہیں ہو رہی دعوت تو بنیاجی خانی اور خرابی تو یہی پر ہے کہ دعوت کا جو پہلا حنصر ہے کہ وہ ہوگا کس کے لئے موسیٰ میں پیتل ہیں وہیں موضوع ٹوٹا ہوا ہے ہوگا ہے وہ دعوت الاللہ ہونی چاہئے موسیٰ کی طرف بلانا ہے موسیٰ کی طرف بلانا ہے موسیٰ کی طرف بلانا ہے اپنا پسندیدہ مسلح مذہب طریقہ یہ جو ہے جس کی طرف دعوت دینے کا یہاں فیشن ہے ہمارے ہم تو مسائل کی طرف دعوت دی جا رہے ہیں اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا ہمیں دعوت الاللہ کا فریضہ انجاب دینا ہوگا قرآن کی طرف بلانا ہے یہ اللہ کی بھیجیت کتاب ہے سنت رسول اللہ کی طرف بلانا ہے یہ اللہ حرب و عزت کا پسندیدہ طریقہ ہے کہ نبی کے ذریعے اس نے اکمت کو پہنچایا ہے تو جب تک ان دو بنیادوں کو ہم درست دیں تب تک ہمارے کام ہیں وَمَنْ اَسْلُ قَوْلُ مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهُ وَعَامِلَ سَالِحَا یہ دوسری شد ہے خود بھی عملیں سوالیں کریں ہمارے اکثر دعات کا یہاں برا حال ہے عمل کے معاملے میں پیدا ہے اور ظاہر ہے کہ عمل کا بہت بڑا دخل ہے قول کی تاثیر میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بار دوسروں کے دل تک پہنچے وہ آپ کو عمل کے اعتبار سے پکا اور مفتا ہونا پڑے گی اور یہ نہیں ہے تو بیعومد دائی دعوت کو بھی نخصان پہنچاتا ہے اور مدلوع ان کے ساتھ بھی دھوکہ افریب کرتا ہے اور اسی لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کو بہلانے پرسلانے میں زیادہ ہیں لڑکی فی چکلے کانیاں کدھا مدھا کی چیتوں میں سمجھے ہیں تو اب یہ وَعَامِلَ سَوَالِحَا وَقَالَ اِنَّنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ دیکھئے اِنَّنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ نہیں یہ آج جو ہم نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں اور الگ الگ دبقے فرقے اور اس کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہم تو فلاں ہیں ہم تو فلاں ہیں جب تک آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے تب تک دعوت کا میدان جس کا تفادہ کر رہا ہے اور جو اس کے اثرات ہو رہا چاہیے اس میں کبھی نہیں شیخ آپ نے بہت اچھی بات ہے کہ کچھ دعایت ہوئے تاثر تشنی کا طریقہ مکمل نہیں ہوتا تو اس سے جو ہمارا مقصد ہے وہ دور ہو جائے گا تلتو تشنی ہوں کریں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ صحیح اقیدے کی طرف انہوں کو لانا اور ان کے جو بورے اقاعد ہیں اسے ان کو آگا کرنا ان کے خیر وہاں پڑا ہم تلتو تشنی کریں گے ان کو ایک نگے پر اثر جائے گا کہ گویا کہ یہ ہمارا بورا چاہ رہا ہے ہمارے پر دنس کر رہا ہے تو گویا کہ دعایت کو اس سے بہت دور رہنا چاہیے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعایت کو ایسے الفاظ پر بھی بہت زیادہ کنٹرول ہونا چاہیے بہت سارے مطلب اشارے کنائے میں جو دوسروں پر جو انجنی جو زخم لگاتے ہیں دعایت کا جو زمین ہے زہن ہے وہ پاکی زہنہ ساں جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گوھرا ہے شریر ہے بدماش ہے یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں تو الفاظ بھی اسی انداز کے لئے کرتے ہیں اور اگر ہم یہ سوچیں یہ بیچارے دین کے طاقہ ہیں دین سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں رسول سے محبت کرتے ہیں یہ دین کی طلب میں یہاں آئے ہیں اور ہمیں ان کو صحیح دین بتانا چاہئے ہیں تو اپنے آپ ہمارے دل میں ان کی طرف سے خیر آئی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی خیر فاہانہ ہوتے ہیں وہ جلے کے طریقے ہیں تو پرابلم یہاں ہے کہ ہم جو مدلو ہے ہمارا اس کے بارے میں سوچ کیا رہے ہیں کیا مان کر اس کو چل رہے ہیں اگر اس کو ہم مان کر چل رہے ہیں کہ یہ بیچارہ ضرورت مند ہے اور زمانے نے شیطان نے نفس میں اس کو بھٹکا دیا ہے راستے سے اور یہ ہماری توجہ کے زیادہ مشتہب ہے ہمارا بھائی ہے وہ ہمارے الفاظ ہمارا طریقہ اور ہمارے سب کچھ مسلوک اسی کے لئے خیر خواہ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مشرق ہیں یہ بیداتی ہیں یہ فراڈی ہیں یہ بادواج ہیں یہ بچے ہیں یہ گندے ہیں یہ لفنگ ہیں تو زائر ہے کہ الفاظ اسی اتناس کے لئے ہیں تو یہ ہمارے سوچ پر انڈپیٹ کرتا ہے کہ ہم اپنے مدلو کو سمجھ کیا رہے ہیں جزاک اللہ خیر آپ شیخ نے مہت اچھی بات دی آخر میں کی ایک دعائی کو مدعو کے دن بہت ہمدانہ روئیہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ہمارے رحم اور ہمدردی کا مستقیق ہے کسی وجہ سے وہ راہت ہدایت سے بھٹک گیا ہے سرائت مستقیق سے بھٹک گیا ہے اور ہماری کچھ ایسی ہونی چیئے کہ ہم اپنے مختلف الفاظ کے ذریعے بہت سارے اچھے موائز حسنہ کے ذریعے اور رچالی ممیلتی یہ احسن بہترین انداز کے ذریعے جو اس کو سرائت مستقیق پڑھ لائے تام تشریح نہ ہو اور تنزیہ الفاظ سے بھی ہم گریز کریں ایک دعائی کو ان تمام صفات کی ضرورت ہے جزاک اللہ خیر محبت شکریہ